ہم کوئی شخص اگر ہمیں فون کرے گا کہ میرے بچہ کینسر کا مریض ہے اس کو خون کی بطلیں چاہیے بیس یا ڈیلی چاہیے دس بطلیں آخری سٹیج پہ تو میں اس سے کیسے پوچھ سکتا ہوں کہ یار تیری زمان کیا ہے تیرے بیٹے کا مسئلہ کیا ہے میں تو نہیں پوچھ سکتا نہ میرے اندر اتنا حوصلہ ہے نہ ہم اسی اس کو مانتے ہیں بھائی ایک مسافر ہے اگر اس کو ہم نے کھانا کھلا دیا تو اب آپ اس کو چور کا ٹیک لگا رہے ہیں اس کو ڈکیت بنا اچھا چلیں میں جو اسپتالوں میں باہر ہمارے دسترخان لگے میں وہ جو مریضوں کے ٹینڈنڈن آگے کھانا کھا رہے ہیں تو اس کا مطلب چندہ مریض ہے وہ بھی چور ہے سی بی سی ٹیسٹ کی میں نے کاؤس نکالی دیس رو پہ آپ پندرہ سو لے رہے ہو کیوں ہلو ایبریون دس از می اوزہر حسن اور ای ویلکم یو آل ان دس نیو اپیسوڈ آف سیپینز ایکسپیرینس ہمارے آج کے اپیسوڈ کے جو گیسٹ ہیں وہ صرف کراچی کیا پاکستان کیا بلکہ دنیا بھر میں اپنے پلانترافک کاموں کی وجہ سے اور چیریٹی کے ڈیفرنٹ کاموں کی وجہ سے تو مشہور ہیں ہی اگر ہم بات کریں ان کی ارگنائزیشن کے بارے میں تو ایسیلف یہ ارگنائزیشن ہے تو نون گورنمنٹل یا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے مختلف چیزوں میں اور مختلف لوگوں کے لیے کام کر رہی ہے لیکن جس کانوس اور جس سکیل پہ یہ کام کر رہی ہے تو لوگوں کو اکثر ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ یہ کوئی گورنمنٹ انٹیٹی ہے یا کسی گورنمنٹ کے انڈرن ہو رہی ہے کیونکہ اس کا جو کانوس ہے وہ بہت ہیوز ہے Without any further delay Let's welcome Mr. Zafir Abbas السلام علیکم زفر بھائی کیسے ہیں میں ٹھیک تھا خیریت سے سب سے پہلے تو ٹائم دینے کے لیے ہماری پوڈکاس میں بات کریں ہمیں اس ارگنائزیشن کے بارے میں تو جب یہ ارگنائزیشن سٹارٹ ہوئی back in 2009 تھوڑا سے بتائیں کہ اس پر کیا وزن تھا جب اس کو سٹارٹ بالکل کرنے لگے تھے کہ اس کو ہم اس لیول پہ لے کے جائیں گے یا اس لیول پہ ہمیں پہنچانا دیکھیں میں سب سے پہلے یہ دو الگ الگ سوال ہیں سب سے پہلے سٹارٹ کرنے کی وجوہات کہ ہم 2003 سے کام کر رہے تھے خیرنول ورکنگ کمیٹی کے نام سے اور اس کے اندر ہمارا یہ طریقہ کار تھا کہ ہم مختلف جامعات میں آفیس دفتروں میں بلٹ کے کیمپ لگاتے تھے حسینی بلٹ بینک کے ساتھ جو پاکستان کا سب سے بڑا بلٹ بینک ہے اور جو بھی اندرونے سن سے مریض آتے تھے جنہاں اسپطال جن کے بعد ڈونرز نہیں ہوتے تھے کسی کو دس بوتل خون چاہیے کسی کو بیس بوتل کسی کا کچھ وہ فری آف کارس ان کو ٹوکن دے دیتے تھے وہ جا کے وہاں سے خون لے لیتے تھے اگر ٹرانس میچ کے پیسے نہیں ہوتے تھے وہ بھی ہم دیتے تھے پھر ہم نے دو آدار دس کا جب سحلاب دیکھا باقیدہ کے اور وہاں جب ہم گئے دیکھنے اور وہاں ہم نے مختلف ایسی چیزیں نوٹ کی جو ہمیں اچھی نہیں لگیں کہ بھئی اگر کسی سے بھی راشن کا بورا اس کا مذہب اس کا مسلک یا کسی اور چیز کو پوچھ کے دیا جا رہا ہے تو یہ نہیں اچھی بات کیونکہ دیکھیں ایک آفت آئی ہے نا ایک سحلاب آیا ہے یا زلزلہ آ جائے لوگ دبے میں ہو تو آپ کیا پلر اٹھا کے پہلے اس سے پوچھیں گے زخمی سے کہاں بھئی اپنی زبان بتاؤ اپنا شہر بتاؤ اپنا مذہب بتاؤ اپنا مسلک اور اگر نہیں سمجھ میں آئے تو واپس پلر اس پر گرا دیں گے کیا تو پھر ہم نے کہا ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے جو انسانیت کی خدمت کرے بلا تفریق کرے اور دوسرا سوال آپ کا جو کہ اس کو یہاں تک لے جانے کے کیا پتا تھا میں بتا دوں پاکستان میں اگر ہمارے جیسے اور ہمارے جیسے دل کے ساتھ کوئی بھی کام کرنے اترے گا تو ہم سے بھی بہت آگے نکل جائے گا کیونکہ اتنی محرومیاں ہیں اتنی مجبوریاں ہیں اتنی مصیبتیں ہیں اور آج جو فائننشل حالات پاکستان میں لوگوں کے ہیں میڈل کلاس فیملی دس دن کے بعد وہ لوگ جو ڈونیشن دیا کرتے تو ان کے گھروں میں دس دن کے بعد پیسہ ختم ہو جاتا ہے آپ سوچیں نا ایک لیٹر کوکنگ وائل جو تھا ڈیڑھ سو روپے لیٹر آتا تھا آج چھ سو روپے لیٹر ہے یعنی بارہ ہزار روپے کا یا چھ ہزار روپے کی صرف بارہ تھیلیاں آئیں گی تیل کی کوکنگ وائل کی جو زندہ کیسے رہیں گے اچھا اگر ہم اس پہ بات کریں کہ بلا تفریق آپ لوگوں کی خدمت کر رہے تھے پاکستان یا کراچی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو 33,000 جو انجیوز ہیں وہ ریجسٹرڈ ہیں اور ایک آپ واحد آئی گیس ہیں اب تو آپ کے پیٹن کو دیکھیں ڈیفرنٹ انجیوز بھی اس موڈل پہ کام کر رہی ہے کہ جو ہے کسی ورٹیکلر ریلیجنس اور سیکٹ کے وہ لوگوں کی مدد کر رہی ہے تھوڑا سے اس کے بارے بتائیں کہ یہ شروع سے ایک جی ڈی سی کی یہ پہلی اولین ترجی تھی یا اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیم جڑی تو ان کو بھی آپ کو ایسے ہی لوگ ملتے گئے جس کی وجہ سے آپ نے کیا میں دیکھیں ہم تو جب بلٹ کا کام دوہزار تین میں کر رہے تھے ٹو تھاؤزن تھری میں تو لازمی بات ہے ہم کوئی شخص اگر ہمیں فون کرے گا کہ میرے بچہ کینسر کا مریض اس کو خون کی بوتلیں چاہیے بیس یا ڈیلی چاہیے دس بوتلیں آخری سٹیج پہ تو میں اس سے کیسے پوچھ سکتا ہوں کہ یار تیری زبان کیا ہے تیرے بیٹے کا مسئلک کیا ہے میں تو نہیں پوچھ سکتا نہ میرے اندر اتنا حوصلہ ہے نہ ہم اسی اس کو مانتے ہیں ہاں یہ لائن بہت مشکل ہے جو میں اپنی ہر ویڈیو میں بولتا ہوں کہ جی ڈی سی بلا تفریق رنگ نسل مذہب مسئلہ کام کرتی ہے یہ شاید کوئی اور ادارہ بولنا بہت مشکل ہو کیونکہ ہم تو ایدی صاحب کی لائن لے کے چلتے ہیں دوسری آرگنائزیشنز کے لیے بولنا بہت مشکل ہے یہ لائن اور لازمی بات ہے ڈونرز پیسہ بن کر دیتا ہے اب تو چونکہ دیکھیں اس ملک میں انتہا پسندی کا راج رہا ہے کہ بھئی اچھا یہ کافر یہ کافر یہ فالان اس کو کافر بولا ہے فالان اس کو کافر بولا ہے جب آپ بولتے ہیں ہم سب کے لئے کام کریں گے تو ڈونر بھی تو انتہا پسند بن چکے ہیں بے شمار بولتے ہیں اوکے ان کا پیسہ بند کرو بھئی یہ تو ہمارے مسلک کے علاوہ کام کرے گا تو ہماری زبان بولنے والوں کے علاوہ کام کرے گا تو آپ سوچیں ہم لوگ سمجھتے ہیں شاید اس لائن کی ویسے ہم تو بہت پسے ویل ہو گئے ہیں ہم اگر یہ لائن آپ کو میں نہیں بول سکتا زیادہ کھل کے اس ٹاپک پر بڑے مشکلات ہیں نہیں کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا بھر میں جتنی اورگنیزیشنز ہیں پاکستان کا کیس سیناریو ڈیفرنٹ ہے لیکن ہر کوئی ہمی کمیونیٹی کے خلاف کمیونیٹی کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے یا اس کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے اگر پاکستان میں میں بھی اعلان کر دوں کہ ہم فلا فلا کے لئے صرف کام کریں گے جیسے شاید بہت سارے لوگ کر رہے ہیں تو ہمارا ڈونیشن شاید انلیمٹڈ ہو جائے اچھا اچھی اگر ہم بات کریں اچھیومنٹ کے بارے بات کریں تو آپ کی اب تک کی کونسی ایسی اچھیومنٹ جس کو آپ واقعی ایک بینچمارک سمجھتے ہیں جی ڈی سی کے لئے دیکھیں اچھیومنٹ کی میں کیا باتا ہوں آپ کو ہم اگر میں آپ سے بات کروں دوہزار تیرہ میں جب مسیحی کمیونیٹی کی جوزف کالونی چلی تھی ہم تھے سب سے پہلے ہم ہاں پہنچے بغیر ڈرے ہم نے بلا نہیں بھائی ہم آپ کی مدد کرنے آئے ہم آپ کو گھر دلائیں گے آپ کے بچوں کو نئے سکولوں میں ایڈمیشن دلائیں گے اور ہم ساتھ کھڑیں سانے ابباس ٹاؤن آپ کے سامنے ہیں بڑے بڑے بلاسٹ ہیں دہشت گردی کے باقیات ہیں ہم نے ریسکیو بھی کیا ریلیف بھی دیا ہم تو کبھی نہیں ڈرے ہیں ان چیزوں سے اور آپ بات کریں دوہزار سولہ میں دی گرینڈ ایکسپو بازار مہربان لاکھوں لوگوں کا کروڑوں روپے کا راشن فنڈیچر فری میں ایکسپو سینٹرز اور وہ ایکسپو جو انٹرنیشنل برینڈ کے لگتی ہے مطلب اگر کوئی وہاں آ رہا ہے تو اس کو کالین پر چل کے آنا ہے کالین پر بچھوائے گیا اگر وہ چاول لے رہا ہے پانچ کلو کا پیکٹ تو وہ ایسے ہی ملنا ہے جیسے کسی بہت بڑے مارٹ میں اس کو پیکنگ ملتی ہے پیسہ نہیں دینا اس کو جو بار گیٹ پر کوپن ملے تھے وہ دینا ہے اے بی کوپن کے اوپر پانچ کلو چاول ہے بی اور سی کوپن کے اوپر پانچ کلو دال ہے سی اور ڈی کے اوپر دس کلو کوکنگ آئل ہے اور آپ سوچیں ہم نے تو اس لیویل کی ایکسپو لگائی اس کے بعد ہم نے دس دفعہ تی ڈیپ کو لیٹر لکھا انہوں نے ہمیں نہیں دی اگلے سال ایکسپو لگا نہیں بھائی اتنا بڑا کراؤڈ ہمارا ایکسپو سینٹر ڈیمیج ہو گیا آپ کیا بات کر رہے ہیں آپ نے سارے جہان کے فقیروں کو بلا کے راشن دے دیا تو ہم تو اس لیویل پر کام کرتے ہیں آپ اگر ابھی اس وقت جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں مجھے نہیں معلوم انٹریویو کب چلے گا آپ دیکھیں نیچے میں چیلنج کر سکتا ہوں اتنی بڑی اونٹوں کی قربانی پورے پاکستان میں کہیں نہیں ہوتی وجہ ہے اس کے پیچھے بھائی یہ سو دو سو چار سو جانور جو کٹ رہے ہیں اس کے پیچھے ریجن ہے کہ ہمارے اتنے سارے میڈل کلاس لوور میڈل کلاس فیملیز کے لوگ ہیں جن کے بچوں نے دو سال سے گوشت نہیں کھایا خرید نہیں سکتا کوئی کہاں سے خریدے گا پیسے ہی نہیں دستاری کردال پر پیسہ ختم جاتا ہے تو جب پانچ کے لوگ گوشت تو ہم ان کے گھر میں دیتے ہیں تو عید کا سامہ ہوتا ہے اچھا اس کے ساتھ ہی جیسے آپ نے منشن کیا کہ لوگ سرہاتے بھی ہیں اور اس کے ساتھ کرٹیسزم بھی آتا ہے سرہانے کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو آپ نے کی وہ ڈیفرنٹ ریلیجیس جو کلارکس تھے ان کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا اب چاہیں وہ جس بھی مذہب سے ہوں اس کے اوپر بتائیے کہ اس کا جو زیادہ فیڈبیک تھا ہم نے سوشل میڈیا پہ تو دیکھا کہ اس کا مکس ریاکشن آیا کیونکہ اب ہماری سوسائٹی بھی یہاں پہ ایکسٹریمزم کی طرف ہے تو اس میں کچھ لوگ اس کو پوزیٹیو نوٹ پہ بھی لیتا ہوں کچھ لوگ نیگٹیو نوٹ پہ بھی لیتا ہوں تھوڑا سا یہ کانسیٹ بتائیں کہ یہ کیا تھا اور اس پہ آپ کو دیکھیں دو ہزار آٹھ سے اگر میں بات کروں تو ہم سن رہے ہیں سانے نشتر پارک کتنا بڑا بلاسٹ ہوا بارہ ربیل اول کو اتنے لوگ شہید ہوئے سانے آشورہ دس محرم کو ہوا کتنے لوگ شہید ہوئے اسی طرح سے ٹارگٹ کلنگ کا ایک ایسا سلسلہ جس کے اندر روزانہ سات سے آٹھ آٹھ لوگ زبان کی بنیاد پہ ہیں چار سے پانچ لوگ مسلک اور مذہب کی بنیاد پہ مارے جا رہے تھے اب یہ دو ہزار آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ یہ چھوٹا ٹائم نہیں ہے اب ہم نے اس میں دیکھا کہ یہ کون سا بیانیاں ملک میں پھیلائے جا رہا ہے اور یہ پاکستان کے باہر کی سادشتی ساری کہ یہاں ہر مسلک اور مسلک سے لڑا دو ہر زبان بولنے والے کو دوسری زبان بولنے والے سے لڑا دو پھر ہم نے وہ جتنے بھی اپنے کام شروع کی اب جیسے ہمارا شب بارہ ربیل اول بین المظائب ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس و چراغہ ہوتا ہے نمائش شورنگی بھی دو لاکھ سے زیادہ لوگ شرکت کرتے ہیں اس میں آپ کو سٹیج کے اوپر مفتی نعیم صاحب بھی مرہوم ملے اس کے اوپر آپ کو لامہ راغب نعیمی صاحب بھی ملے لاہور سے ان کو بلائے گیا جو شہید سلمان صاحب جو معروف عالم دین تھے ان کے فرزند ہیں اس میں جمال الدین بغدادی صاحب لاہور سے مطلب آپ جس نامور عالم دین کا نام لیں گے سب اسٹیج کے پر اس میں ہندو مذہب کے جو سب سے بڑے پیشواں ہیں وہ موجود ملیں گے آپ کو اسٹیج پر اس میں آپ کو معروف جو پاکستان کے مشہور چر جو ہیں اس کے فادرز ہیں وہ ملیں گے اور اپنی شناکت کے ساتھ آتے ہیں سب لوگ اگر کرسچن ہیں تو وہ کم سے کم اتنی بڑی صلیب لے کر آتے ہیں اپنے ساتھ بھئی وہ آ کے بتا رہے ہیں کہ یہ محبت کا بیانیاں کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہے ہیں سب لوگ تو اس سے لوگوں کی دلوں میں برداشت بڑھتی ہے کہ نہیں نہیں تو ہم نے ان لائنوں پر بہت کام کیا ابھی جو قربانی ہوگی اس میں چاروں مسالک کے جائید علمہ ہوں گے تیس اونٹ ایک مسلک کا علم نہر کر رہا ہے تیس اونٹ ایک تیس اونٹ ایک تو اس سے کیا ہو رہا ہے اس سے وہ جو سب کے دماغوں میں شاید چیزیں بیٹھ گئیں کہ ایک دوسرے کا ہاتھ کا زبیہ نہیں کھانا ہے یہ وہ جو کچھ تو وہ سب محبتیں ہی بڑھ رہی نا اور ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں پاکستان میں لوگ ایک دوسرے کو برداشت کر رہے ہیں ہاں اس کا نقصان ہم نے بہت اٹھایا ہے اس انتہا پسندی میں جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو جو بھی ملک میں دشن نفرت کا بیانیاں پھیلا رہا ہے جو بھی ملک میں تکفیریت کا بیانیاں پھیلا رہا ہے جو بھی ملک میں قتل عام کا ایک دوسرے کو مار دو بیانیاں پھیلا رہا ہے اس نے صرف ایک سال میں ہماری چار ایمبلنسوں پر فائرنگ کر کے چار ایمبلنس ڈائیوروں کو مار دیا آپ سوچیں ہیں اگر میں خود مر جاؤں یا میری فیملی میں کوئی مار دیا جائے ہم فیس کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ میری ایمبلنس کے ڈائیور کو ماریں گے میں کیسے فیس کروں گا میں اس کی بچےوں کو کیسے فیس کروں گا میں اس کی بیوہ کو کیسے فیس کروں گا قیامت ہے ہم نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں اچھا زفر صاحب ایسا آپ نے منشن بھی کیا اور پہلے بھی ہم دیکھتے ہوئے ہیں کہ ڈونیشن کی اگر ہم بات کریں تو یوزلی یہ ہوتا ہے کہ ڈیفرنٹ جو انجیوز ہوتی ان کو ڈونیشن ملتے ہیں اور کچھ ٹائم بعد وہ کم بھی ہو جاتے ہیں یا سٹیگننٹ رہتے ہیں لیکن اوور پیریئیڈ آف ٹائم ہم نے دیکھا کہ لوگوں کی نہ صرف تازات بڑھی بلکہ جو دینے کی کیپیسٹی تھی وہ بھی بڑھی ہے افکورس آلات کی وجہ سے چیزیں اوپر نیچے ہوتی ہیں تو اس کا کریٹ آپ کس چیز کو دیں گے آپ کی آرڈٹ بہت اچھی ہے یا آپ کی جو ٹرانسپیرنسی ہے وہ لوگوں کے سامنے ہیں جس کی وجہ سے لوگ داوٹ آپ کے اوپر انویس کرنا چاہتے ہیں ہمارے خلاف جس طرح کی شرارتیں سارا سائل جاری رہتی ہیں اس کے اندر مختلف ہمیں کچھ نہیں مولنا چاہیے لیکن کچھ ادارے بھی نظر آئے اس کے اندر چیریٹی ارگنیزیشنز کے لوگ بھی نظر آئے اس کے اندر میں جو ہمارے خلاف جھوٹے پروپاگینڈے پھیل آ رہے ہوتے ہیں مطلب شرارت کا لیول یہ ہوتا ہے ہمارے خلاف کے ہم جہاں پچھلے تیرہ سال سے سہری اور افتاری قرار ہیں وہاں ایک ساپ کو کھڑا کر دیا جاتا ہے اور وہ ایک ویڈیو بنا دیتے ہیں ستاہی سمزان کو اور ایک یوٹیوبر آتا ہے اور بولتا ہے آرہے یہاں جی ڈی سی سیری نہیں کرا رہی ہے حالانکہ اگر وہ کیمرہ ایسے گھومائے تو سامنے جی ڈی سی کڑائیاں لگی ہیں سب بن رہے ہیں اور وہ فیک ویڈیو بنا کے چلا دی جاتی ہے پھر اسی چینل کے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس آکے معافی مانگتے ہیں بات آتے ہیں ہم نے اس لڑکی کو بھی نوکری سے نکال دیا اس نے پیسے لیا تو ان صاحب سے اور یہ سب پیلان تھا لیکن ہم نے وہ ویڈیو چلا ہی نہیں آج تک اس چینل کی معافی کی تو ہمارے ساتھ تو بہت شرارت ہے میں سے بھی سمجھتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ڈال رہا ہے اور ہمارے اس میں کوئی کمال نہیں ہے ہم جو کر رہے ہیں ہم دکھا دیتے ہیں لوگوں کو ہم نے آج تک کسی مظلوم کی شکل نہیں دکھائی کسی یتیم مسکین کی تصویر نہیں بیچی ہم پیدا ہوئے بچوں کو نہیں بیچتے کہ لاو جی ڈیڑ کر روڑ پر سیکیورٹی ڈیپاؤزیٹ لو یہ بچہ تمہارا ہوا یہ سب کوئی کرپشن نہیں ہمارے اولڈے جھوم میں جو بزرگ رہتے ہیں سٹیٹ آف دی آرٹ زندگی ہے کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اپنے اولڈے جھوم میں لے کر جائیں ڈونر کو تو ہم بزرگوں سکولیں جلدی جلدی کمیزیں اتار دو بنی آئینوں میں پنکھیں بن کر دو اور پسینے میں آجاؤ تاکہ ڈونر کا دل پسیجے نہیں نہیں ہم تو دکھاتے ہیں سٹیٹ آف دی آرٹ روم دیئے میں بزرگوں کو ایسی بھی لگا ہوا ہے لیپ ٹاپ بھی دیئے میں ہمارا نظام ملک اور ایک پیسہ ہم چارج نہیں کرتے کسی بزرگ کے بچار کیوں نکالا تو ہمارے بچوں نے میں نے ایک سو روپے مانگ لیا تو ان سے آجائیں پانچ ہزار روپے مہینہ پاکٹ منی بھی دیں گے تو ہمارا کام کرنے کا انداز بہت مختلف ہے اور یہ سارا خدا کا فضال ہے خدا لوگوں کے دلوں میں دالتا ہے کہ ان کے ساتھ جڑو جو آتا ہے اچھا پھر دوسری بات ہم بی کٹیگری سے آرڈٹ کراتے ہیں یوکے فرم میں پھر ہم پی سی بھی آرڈٹ کراتے ہیں ہم تو ریاست پاکستان کا ادارہ ہیں ہم جتنے بھی ملین فیسے پے کرتے ہیں ان کی ٹیمیں آتے ہیں اسلام بات سے کرو آرڈٹ ہمارا تو کام سیدھا ہے بالکل نہ ہمیں کیا نہ ہم نے پیسہ کسی بلڈنگوں میں انویسٹ کیا ہے نہ سٹاک میں لگایا ہے نہ ہم کوئی جالی کام کرتے ہیں ہر کام سیدھا ہے تو ہمیں تو کوئی شرم ہی نہیں ہے ڈونر کو کیا چاہیے وہ کہتا ہے سیدھا کام چاہیے سیدھا کام ہم نے بتایا یہ ڈالیسے سینٹر کی پانچ مشین ہیں ان صاحب نے دیئے ان صاحب کے نام بھی لگا دیا مشینوں پر ان کے محرومین کا نام لگا دیا اب میں اس مشین کو دس ڈونروں کو نہیں بیج سکتا بلکل کہ میں صبح آپ کو بلاؤں یہاں آپ کی پانچ مشینیں لگی ہیں دن میں اگلے ڈونر کو بلاؤں شام میں اگلے ڈونر کو تو ایک مشین کے پیسے بیس لوگوں سے لے لوں نہ 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 سیدھا سیدھا کام ہے پہلے دن سے آج تک جو کام کیا ہے مردہ خانہ بنائے دنیا کا سب سے بڑا موچری بنائی ہے لیکن اس کے اوپر نام لگ دیا جعفر فیملی فاؤنڈیشن یو جی آئے امریکہ انہوں نے دیا ہے سارا پیسہ ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے تو ہمارا کام بڑا سیدھا سیدھا ہے ہم کوئی ٹیڑا میڑا کام نہیں رہے آچھا زفر صاحب جیسے آپ کرٹیسزم کے بات کر رہے تھے اور ابھی بھی ہم دیکھیں کہ یوزلی جب آپ کے دستر خان کا جو اگر کینوز دیکھا جائے تو وہ پورا پاکستان میں پھیل رہے جس کی وجہ سے ہم اکثر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ کامنٹس بھی کرتے ہیں اگر ہم سوشل میڈیا کیسے بات کریں کیونکہ ابھی ہمارا مین فوکس اس کے اوپر رہے گا کیونکہ مین سٹریم چینل پر آنے سے پہلے جو آپ کی ویڈیوز وائرل ہوئیں وہ ڈیجیٹل میڈیا پہ ہوئیں تو ڈیجیٹل میڈیا کی ہی کامنٹس ہی اگر ہم بات کریں تو لوگ بولتے ہیں کہ اچھے بھلے لوگ جو کہ ڈیفرنٹ جگہوں سے آ جاتے ہیں شہروں کے اندر ان کو آپ لوگ کھلا رہے ہوتے ہیں جو کہ بعد میں مختلف ایکٹیوٹیز میں انوالو ہوتے ہیں انلاؤفل ایکٹیوٹیز اللیگل ایکٹیوٹیز میں انوالو ہوتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کا کیا سٹانس ہوتا ہے بات یہ پیٹ بھروں کے کامنٹس ہیں ایک شخص کسی بھی وجہ سے اگر بالفرز شہر میں آیا ہے نوکری رونے یا مزدوری رونے تو میں اس کو کیا بولوں تو جملہ ہی غلط ہے بھائی ایک مسافر ہے اگر اس کو ہم نے کھانا کھلا دیا تو اب آپ اس کو چور کا ٹیک لگا رہے ہیں اس کو ڈکیت بنا اچھا چلیں میں جو ہسپتالوں میں باہر ہمارے دسترخان لگے میں وہ جو مریضوں کے ٹینڈنڈ آکے کھانا کھا رہے ہیں تو اس کا مطلب چندہ مریض ہے وہ بھی چور ہے ارے بھائی اگر ایک آدھ کوئی دسترخان ہمارا کسی شہر کے مکونے میں لگاوا جہاں سے دوسرے شہروں کا ٹریفک آتا ہے اصل میں یہ سوچ بٹھائی گئی ہے ذہنوں میں اس کے پیچھے بھی بہت ساری چیزیں ہیں دیکھیں میں نے بولا نا یہاں دس سال زبان کی بنیاد پر مارا ماری ہوئی ہے دس سال مسلک کے نام پہ پھر لسانی کہ بھائی وہ پنجابی مہاجر لڑ جائیں سندھی پتھان لڑ جائیں سندھی پنجابی لڑ جائیں پتھان مہاجر لڑ جائیں تو بھائی بات یہ کہ یہ سوال خود بتا رہے ہیں دیکھیں نا آپ نے جو سوال کیا کہ دوسرے شہروں سے آئے وے لوگوں کھانا کھلا رہے ہیں تو کیا گناہ کھلانا کسی بھوکے کو ہم نے تو یہ ہم نے تو کہیں نہیں پڑھا کسی روایت میں کہیں پر بھی کہ جو بھوکا ہے پہلے اس سے پوچھو ہاں بھے اپنا شہر تو بتا بالکل نام میں اتنا حصلہ ہے اچھا جو ڈیفرنٹ پروجیکٹس ہے آپ نے جیسے منشن کیا کہ اگر کسی فیملی نے کوئی چیز ڈونیٹ کیا تو آپ اس کے نام سے اس کو اسوسیئیٹ کر دیتے ہیں تاکہ وہ چیز فردر آن سیل نہ ہو کیونکہ یوزلی ہم نے دیکھا ہے کہ یہ کی چیز کو بار بار لوگوں پہ بیچا جاتا ہے دکھانے کے لیے کہ جی یہ آپ کی اس کے اندر کانٹیبیوشن ہے تو اگر ہم اسی سے ہی آگے چلیں تو منتلی اگر ہم بات کریں تو کون سے ایسے آپ کو لوگ ملے ہیں اب تک یا کون سے ایسے لوگ ہیں جو کہ شروع سے آپ کے ساتھ تھے ابھی بھی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ آگے بھی رہیں گے سر بے شمار لوگ ہیں بے شمار لوگ ہیں بہت سارے لوگ ہیں ایسے ایسے لوگ ہیں کہ ہم نے لیاقت آباد میں گورنمنٹ سے جگہ لی ہم نے بولا ہم ڈالی سے سینٹر بنانے جا رہے ہیں آپ یقین کریں ایک صاحب کا میں فون آیا انہوں نے بولا کہ زفر صاحب کتنے کی مشینیں آئیں گی میں نے کہا اتنے کی مشینیں آئیں گی اتنے کا آرو پلانڈ آئے گا اتنے کی ٹائز لگیں گے اتنے کی سپلٹ لگیں گے اتنے کا چلر لگے گا اتنے کی کتنے ہیں انہوں نے کہا اس سب میری طرف سے زفر طرف سے ابھی ہم نے گلشن اقبال میں ایک بزرگ نے آگے ہمیں اپنا بنگلہ ڈونیٹ کیا ہم نے اس کی ویڈیو ڈالی انہوں نے بنگلہ ڈونیٹ کیا اور یہاں ہم ان کی بیگم کے نام سے مرومہ کے نام سے ڈالی سے سینٹر بنانا چاہتے ہیں انہی صاحب کا فون دوبارہ آگیا لیاقت آباد میں جنہوں نے دیا تھا زفر صاحب ساری مشینیں میری طرف سے تو دیکھیں میں بولنا ہوں ہمیں تو پربردگار عالم غیب سے بہت مدد کرتا ہے اور ایسے ہی نہیں ہم نے صرف ایک ڈیڑھ سال میں کراچی میں تیرہ مقامات یا ایک بارہ مقامات پر فریڈالی سے سینٹر کھول دیئے اور ہم مزید کھولے جا رہے ہیں ابھی جو پاکستان کے بہت بڑے بیلڈر ہیں سائمہ بیلڈر اس کے آنر زیشان صاحب کا فون آیا انہوں نے شاہ فیصل میں ایک بناو اسپتال ہمیں دے دیا ہے ابھی انہوں نے اسپتال دیا اور ادھر سے ہمارے ایک اور ڈونر ہیں شہداد بھئی افریقہ میں ان کا فون آگیا اسی دن کہ یار زفر بھئی وہ ہماری فیملی مل کے پورے ڈیلیس سے سینٹر کی مشینیں اور ساری چیزیں ڈونیٹ کرنا چاہ رہی ہے جگہ ایک نے دی مشینیں دوسرے نے دی کٹ جو ہر مہینے لگے گی ڈیڑھ کروڑ کے اس کے پیسے بھی اللہ تعالیٰ کروا دے گا تو ہم جو کام کر رہے ہیں دیکھیں ہمارا وہ چکر نہیں ہے کہ صرف رمضان میں کوئی ایک پروجیکٹ لے کر آگئے اس کی ویڈیو اسپانسر پر لگا دی دس بیس سزار ڈالر کی اور اس کے بعد جی پیسہ جمع کر رہے ہیں یا جس طرح ہم امریکہ میں دیکھتے ہیں جن انجیو اس کو پاکستان میں کوئی جانتے ہی نہیں جن کا کوئی کام ہی نہیں ہے پاکستان میں وہ پیسے جمع کر رہی ہیں وہاں پر مجھے آپ یقین کریں میں تو پریشان ہوں مجھے رمضان میں جو ہمارے لوگ دوست بھیجتے ہیں امریکہ سے کہ یار یہ فلان جگنو انجیو ہے فلانا یہ انجیو ہے ہم نے اچھا کمال یہ پیسہ دینے کے بعد بھیج رہے ہیں ڈیٹیل کہ اپنی تصویر بھیج رہے ہیں ہم ان کو یہ چیک دے رہے ہیں ہم اس سے پوچھ رہے ہیں یہ بتا رہے ہیں ہم تو بڑا کام کر رہے ہیں پاکستان کے ہر شہر میں ہم لاہور میں اتنا کام کر رہے ہیں ملتان میں پھر میں معلوم کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں ہم نے زندگی میں نامی نہیں سنا چہتا رہے گا بھائی اچھا اب کمال کیا کرتے ہیں بہت سارے لوگ اقل مند ہیں وہ یہاں پیسہ بھیجا پانچ سو ڈالر تین چار اسکولوں کے اندر بینر لگوایا ہے پانچ سو ڈالر سوہ لاکھ روے بن گیا اس میں دن دس آزار روپے گفٹز یہ ہے تصویریں لے لیں لو بھائی اتنا منٹاج بن گیا کہ دکھاتے رہی ہے گھنٹوں اب وہ پانچ سو روپے کی جو آپ کی انویسمنٹ اس کے بدلے آپ چار پانچ لاکھ ڈالر سیدھے کر لیں پھر اگلے سال اس میں چار پانچ لوگوں کو عزت دینی ہو دی اس سٹیج کے پر نام لے لے کے بلائیں وہ اپنے گیترنگ بلا لیتے ہیں ہر بندہ پانچ منٹ دس آزار رو لیتے ہیں ان کا ٹارگٹ پورا ہو گیا اب یہاں پر جو مسئبت ہے ہمارے ساتھ سمجھیں ہمیں فکس اپنے صرف ڈالیسیس سینٹروں کے لیے ہر مہینے دس لاکھ ڈالر چاہیے ہر مہینے اب وہ یہاں پاکستان میں ارینج کرنا موت ہے ہمارے لیے میں کس کے پاس جاؤں جس سیٹ کے پاس جاؤں گا بولے گا تین مہینے سے تنکہیں نہیں دیں سٹاف کو بارہ آزار لوگیں تنکہیں کسی ایمپورٹر کے پاس جاؤں بولا ہے چھ مہینے سے کنٹینر پھسے ہیں زفر پور پر ڈیمریش تم دلوا دو ڈالر کی صورت ہے حال آپ کے سامنے اچھا اوورسیس پاکستانیوں کی ہی تھوڑی سی بات کرتے ہیں جیسے آپ نے منشن کیا کہ سارے پروجیکٹس کے اندر اوورسیس پاکستانیوں کا ایک بہت بڑا رول بھی رہا ہے ہمارے ساتھ تو دیکھیں جی ڈی سی کو اس وقت جو امریکہ اور کینیڈا میں مقیم پاکستانی ہیں اگر ان کی سپورٹ نہ ہو تو ہمارے لئے تو پتہ نہیں شاید بندی ہو گیا ہوتا ہوں اب تک نہیں اچھا اچھا اس کے ساتھ ہی جیسے آپ نے منشن کیا کہ یہ جو فیک انجیوز والی جو سیچویشن ہے وہ ابھی بھی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہو خاص طور سے جب اس طرح کے کوئی ریلیجیس ایبنٹس ہوتے ہیں اس پہ زیادہ بڑھ جاتی ہے کوئی سانیا ہو جائے چھوٹا سا سانیا ہو جائے سلاب آ جائے اس طرح کی سیچویشن اس میں آپ ان لوگ کے لیے کیا کہیں گے خاص طور سے کیونکہ یوزلی یہ ہوتا ہے کہ ایک ہال لے لیا جاتا ہے اس طرح کے ڈیفرنٹ ایبنٹس دیکھنی ہے کسی کو بھی ڈونیشن دینے سے پہلے دیکھیں سب سے مین چیز یہ ہے کہ کم سے کم پاکستان میں کسی سے ویریفائی کریں اپنے جاننے والے سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں میں آپ کو پانچ سو ڈالر کے اندر چالیس الگے لگ سکولوں کے اندر آپ کے بینر لگا کے وہاں پہ گفٹ باٹھ کے دکھا دوں گا مجھے دینا کیا ہے کسی ایک سرکاری سکول میں جانا ہے جس کے کھڑکی نہیں ہے دروازے نہیں ہے آپ کو وہاں کیا بیچنا ہے پھٹے ویریفارم میں بچے ہیں تو میں چلے جاتا ہوں انہی سکولوں میں ان بچوں کے ساتھ بہنس اور گائی بھی بندی بھی ہوں گی کلاس میں وہاں پیچھے آپ کا بینر لگے گا بہت بڑا اس پر جھنڈا بھی لگ جائے گا امریکہ کے ادھر پاکستان کا لگ جائے گا ان بچوں کو سیڈ میوزک لگایا اگلے کا دلی بیٹ گیا اس نے اس بچے کے ساتھ اپنے بچے کو دماغ میں تصور کیا کہ میرا بچہ تو ایسی والے روم میں ہوتا ہے اس کی پیلے رنگ کی بس ہوتی ہے گڑا گاڑی پہ جا رہا ہے یا یہ ایسے جا رہا ہے یہی سب تو چل رہا ہے اس بنیاد تو اس نے آپ کی جیپ سے دھڑ کر کے نکل والی دو ہلاک ڈالر چار ہزار پانچ سو ڈالر یا دو لاک ڈالاک یا کچھ نہیں کیا آپ کی پروپٹی اپنے نام کرا لی چھنی آپ اپنے شک نہیں کر رہے ہیں کسی کی لیکن میوزک سیڈ میوزک سیڈ میوزک کتنا کام کرتا ہے آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں صرف اس ہے میں تو بہت ساری ایسی انجیوز کے پروڑام میں کارانچی میں جاتا تھا جہاں میں خود دل پیٹھ جاتا تھا جا کے پھر میں نے جانت چھوڑ دیا میں نے کہا ملنے آئے تھی میرے سانے میں آپ میرے پاس آئے کہ جی ڈی سی ایشیا کی ورلڈ کی سب سے بڑی راشن ڈرائیف کر رہی ہے ڈیلی تھاڈی فائیو تھاؤزن بیک راشن دی رہی ہے کووڈ میں آپ مجھ سے ملنے آئے تھے آپ نے مجھ سے وہاں ہاتھ ملایا صرف حسنا فضائی کرنے آئے تھے اور وہ تصویریں آپ اپنے پروڑام میں چلا رہے ہیں اور تاثر یہ دے رہے ہیں کوئی جو کام ہو رہا ہے اس کا پیسہ آپ دے رہے تھے مطلب گیم کا لیول ہے میں خود پریشان ہوں آپ کے پروڑام میں جو خوال آیا ہے 75 لاکھ روپے آپ اس کو پے کر رہے ہوں تو اس کا مطلب یہاں سے ان سے لوگ ہے کتنا روڈ پہ آپ کوئی سینٹری نہیں ہے کوئی تو ہونا یار چینلوں کے تم نے پروڈیسر ڈیریکٹروں کے مہینے ماندے ہیں وہ تمہیں بھلا لیتے ہیں کوئی بھی واقعہ آجین ٹی بے بڑھے ہیں آ کے آپ روپیڈ دی وہ بھی خوش ہے اس کو آپ نے جاتے ہو پانچ ہزار روپے دے دی وہ کہتا ہے مہینے میں دس دفعی آگے پچاس ہزار روپے دے دی یہ ہوگی ساٹھ ہزار تنخواہ ایک لاکھ دس ہزار بن گیا بھائی یہ سب چیزیں ہم تو دیکھتے رہتے ہیں اچھا آپ کا ریسنٹلی اپنے دیکھا کہ خاصل آپ کے ٹائم پہ جو ہے آپ کا نمبر جو ہے وہ ہیلپ لائن کی طرح یوز ہو رہا تھا جس کی وجہ سے آپ کو نمبر بھی چینج کرنا پڑا لیکن ایز ارگنیزیشن ہیڈ ہر ایک کے لئے پاسبل نہیں ہے آپ تک پہنچنا دو ہم نے دیکھی ہیں کہ ریکویسٹ آ رہی ہوتی ہیں یوزلی جو ویڈیوز ہوتی ہیں اس کے نیچے بھی کافی لوگ مدد مانگ رہے ہوتے ہیں پروسیس کیا ہے اس ٹائم پر جی ڈی سی کا کوئی بھی ضرورت مند اگر کوئی اپلوچ کرتا ہے جتنے بھی سینٹر کناچی میں ہیں چاہے وہ ڈائلیسٹ سینٹرز ہوں چاہے اولیج ہوں چاہے یتیم خانے ہوں چاہے مردہ خانے ہوں چاہے فری آئیٹی سٹی ہوں چاہے ایڈوکیشن سینٹرز ہوں چاہے کوئی بھی ہو چاہے بس سٹاپس ہوں ہمارے جو فری ٹرانسپورٹ سرویس چل لیے کہیں پر بھی آپ اپنی اپلوکیشن ڈراب کر دیتے ہیں زندگی موت کا مسئلہ ہوتا ہے ادارہ فوراں رابطہ کرتا ہے باقی اب ہر دوسرہ آدمی بول لیا ہے میرے مکان کا ایڈوانس ختم ہو گیا کراہ ختم ہو گیا نئی جنگہ شفٹ ہونا ہے چار لگ دیتو پانچ لگ دیتو میرے لئے ممکن ہی نہیں ہے دینا کہاں سے دوں گا لوڈ اتنا زیادہ آگیا ہے لوگوں کے حالات اب اچھے نہیں ہیں میں آپ کو چیلنج سے بولنا ہوں جس دن بھی لوگ روڈوں پہ آئے تو پھر یہ حکمران اپنی اگر ستہ ستر کروڑ کی گاڑیوں میں آ کر اتر کے ان کے پاؤں میں بھی گل لڈ گئے واپس چلے جاؤ گھروں میں نہیں جائیں گے اچھا اگر ہم بات کریں جو ہمارے پروونسز ہیں اور سپیسیفکلی سندھ کی بات کریں تو سندھ میں بہت نیکس لیول کام اس وقت ہو رہا ہے اور آپ کر بھی رہے ہیں کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں تو سندھ کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں آپ نے ایک نئی ٹرنڈ شروع کیا دیکھیں جس طرح سے اگر میں سندھ کی بات کروں اور بالخصوص اندروں نے سندھ کی بات کروں تو میرے جیسے اگر تین ہزار ادارے بھی کھل کے کام کریں تو بہت کام کی ضرورت ہے سٹل آپ کو لگتے ہیں کہ اس کے باوجود اس کے بعد بھی لوگ تین ہزار ادارے اسی مینگنیٹیوٹ پر کام کریں جس پہ ہم کر رہے ہیں کہ آؤ کتنی مدد چاہیے اس لیول پہ تو بھی تین ہزار ادارے کام ہے اتنی ضرورت ہے اسکولوں کی ضرورت ہے آپ یقین کریں سو سو دو دو سو کلومیٹر تک ہسپتالی نہیں ہے اس کی ضرورت ہے میں آپ کو کیا بتا ہوں ابھی ہم تیس جائلی سے سنٹر اندرونل سندھ کھولیں گے فری آؤ ضرورت ہے بہت ضرورت ہے سر بہت مشکل میں لوگ میں نے سلاب میں کام کیا اور ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو پانچ ہزار بورے راشن سجا کے کھڑے ہو جائیں اور ڈیلی اس پہ تصویریں کھچواتے رہے ہیں اور تین مہینے تک ہم وہ لوگ ہیں ڈیلی ایک ایک لاکھ بورے راشن بھیجتے رہے ہیں ڈیلی اور سب ایویڈنس ہم ویڈیو لائف سب ہم دکھاتے تھے تو ہمارا کام کرنے کا انداز بہت علاق ہے یہی سے آتے ہیں کہ آپ نے منشن کیا کہ سلاب کے ٹائم پہ آپ کام بھی کر رہے تھے اور ہم اگر اسپیسیفکلی بات کریں میں اس ٹائم پہ یو ایس میں بھی تھا اس وقت میں پاکستان آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ بھی دنیا بھر میں جو ہے راشن ڈرائیو اور اس طرح کے سلاب متاثرین کے لیے کام چل رہا تھا اسپیسیفکلی وہاں سے بھی کنٹینر لوڈ ہو کے پاکستان پہنچے لیکن ہم نے دیکھا کہ شاید وہ کنٹینر یا وہ جو ٹرکس تھے وہ ان جگہوں تک نہیں پہنچ پہ یا رہا ہمیں تو بیس میں سیل ہو رہے تھے ابھی ہمیں ایک صاحب نے کنٹینر بھیجا فورٹی فٹ کے دو کنٹینر بھیجا ہم نے پینتیس لاکھ روپے لگا دی ان کو کلیر ویلر کرانے میں ان میں سے نکلا گیا پیمپر بچوں کے اچھا ابھی میں کہاں لے کر جاؤں یار اتنا پیمپر ٹھیک ہے آج سلاب آدھا کروڑ روپے کلیر کرانے میں لگا ابھی میں لے کر کدھ جاؤں یار وہ جب وہ دینے آئے تھے جو ان لوگوں نے دیا میں نے ان کی ویڈیو بنائی ان کا شکریہ دا کیا یار بتا دیتے ہیں آپ مجھے پیمپر بھیج رہو یار یوکے کی کوئی ایک ساپکا میر تھی خاتون کون انہوں نے بولا جی ہم سلاب متاثرین کے لئے سامان بھیج رہے ہیں یوں جب کنٹینر آئے ہیں انہوں نے سارا پیسہ بھارا سب کچھ کنٹینر کھولا اس کے اندر ٹوٹے وے فنڈیچر اس میں ٹوٹی وی کرسیاں ٹوٹے وے سوفے ٹوٹی وی پلیٹیں یار اس میں اندر ایک چیز ثابت نہیں نکلی مطلب ہوتا ہے نہیں کوئی ایک چیز ایک چمچ پورا نکلا کچھنا جمع کر کے انہوں نے سارا کنٹینر مجھے نہیں معلوم یہ کون سا گیم ہوتا ہے یا کیا یہ سائنس ہے کیوں ہمارے لگ گئے ہمارے لگ گئے بارہ بارہ اٹھارہ اٹھارہ لاکھ روپے کلئر کرانے میں ہم نے ڈیمریج بھرا جمع کرنا پڑتا ہے نا پیسہ بھائی ایک نئی چیز آئی اس کے لئے ڈونر سے پیسہ لو یہ کرو وہ کرو اسے زفر صاحب آپ نے کس طرح میک شور کیا کہ جو ٹرکس ہیں کیونکہ ہم نے یہاں بھی دیکھا کہ خاص طور سے کراچی کی باقی ہے تو تین تلوار سے لے کے بہت دور تک مختلف جگہوں پہ فنڈ جمع ہو رہے تھے اور سامان جمع ہو رہا تھا ان ٹرکس کو آپ نے کس طرح میک شور کیا کہ وہ جگہوں تک پہنچے دیکھیں ہم کام کر رہے ہیں ڈیزاسٹر پر ہم نے اگر دیکھا کہ ہم مینج کر سکتے ہیں پانچ سو ٹرک ڈیلی کے تو ہم نے پانچ سو ٹرک اپنے ذمہ لی ہے باقی ہم نے سامان پاکستان ائر فورس کو دے دیا پچاس ہزار بورے زبردست کہ بھئی آپ کی بیسز ہیں آپ کی ٹیم ہیں اور آپ کمال کام کرتے ہیں یہ آپ پہنچائی ہے ہم نے دیکھا سندھ رینجرز کے جو پوائنٹس ہیں پورے سندھ میں کمال ہیں ہم نے کہا پچاس ہزار بورے سندھ رینجرز آپ لے لی جائے نیوی نے بولا کہ ہم ہمارے پاس جگہیں بھڑ دو ہم نے بھڑ دی پچاس ہزار بورے نیوی نے خود باتے ان کے اپنے ٹرک چلے پور مزاق تھوڑی ہے پچاس ہزار بورے کا تو صرف ٹرانسپورٹیشن کروڈوں روپے لگ جائے گی بھائی پھر اس کے بعد ہم نے پاکستان آرمین کے ساتھ مل کے یہ الگ سائٹ چل لہ تھا ہمارا الگ چل لہ تھا گھر الگ بن رہے تھے مچھردانیاں الگ چل رہی تھیں آج بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو مصطفہ پوروڈو بولوستان میں ہمارے گھر بن رہے ہیں ہم تو کام کر رہے ہیں جس وقت لوگ کہہ رہے تھے کہ جی گھر کا خرچہ چھ لاکھ روپے آ رہا ہے ایک کمرے کے اور ایک واتروم کے اور دو کمرے کرتے ہیں تو بارہ لاکھ آ رہا ہے میں نے ویڈیو ڈالی میں نے کہا فراڈ ہے پانی جو ہے وہ بلوک لے کے نہیں گئے بلوک وہیں پڑھا ہوا ہے کھڑکی اور دروازہ بھی وہیں پڑھا ہوا ہے مٹی لے گیا تو گر گیا سب کچھ تو ٹوٹل کاؤس سمنٹ کے ساتھ اس کمرے کو دوبارہ بنانے کی آ رہی ہے پچاس ہزار روپے اور میں نے بنا کے دکھا بھی دیا میں نے کہا یہ دیکھیں پچیس گھروں کی بستی یہ رہی سو گھروں کی بستی مشکل سے پچاس لاکھ روپے خرچہ آیا ہے تو لوگ تو پاگل ہو گئے دیکھیں بولیں اچھا ہم کیوں چھے چھے لاکھ روپے دے رہے ہیں اب میں نے کہا جس کو دے دیا اس سے تصویریں مانگوالے نہ بنے کائیں گھر تو بات یہ ہے کہ بھائی بتانا پڑتا ہے بار بار ہر آفت پہ کہ نہیں اتنے میں تو یا دس گھر بن جائیں گے بارہ یار اچھا اسپیسیوک آکر ہم بات کریں تو جی ڈی سی کا نیکس ٹارگیٹ یا زفر عباس کا نیکس ٹارگیٹ جی ڈی سی کو لے کے کیا ہے ہمارا نیکس ٹارگیٹ ہے کہ ہم پاکستان میں کم سے کم لوگوں کو جو سوا دو کروڑ گردے کے مریض ہیں پوری دنیا میں گردے کا مریض تیس سال زندہ رہتا ہے ہمارے ہیں ڈیڑا سال میں مر جاتا ہے وہ زندہ رہت تیس سال ہے اور ہم بھی اب دیکھیں نا جو مریض ہمارے ہیں آرہے ہیں فرزینیس کی مشین ہے اس پر لیٹ رہے ہیں 48 گھنٹے میں چار گھنٹے آپ نے مشین پر لیٹنا ہے جب تک آپ زندہ ہیں قبر میں نہیں جا رہے ہیں تو یار ہم اس کے جسم چار گھنٹے کی ڈیالیسز میں وہ پانی جو بیس سال سے لے کے گھوم رہا ہے نکال دیتے ہیں اٹھارہ لیٹر پانی ہے پیٹ میں دس لیٹر پانی ہے وہ پانچ میں چھٹے ڈیالیسز میں کلیر ہو جاتا ہے اس کی سانس پھولنا بن کیونکہ جہاں بھی جاتے ہیں آپ بڑے جو سینٹر ہیں جہاں ڈیالیسز کی مشینیں لگیں لوڈ اتنا زیادہ دو گھنٹے اوپر کوئی کری نہیں ڈیالیسز ابھی سوا دو گھنٹہ ہوتا ہے ڈاکٹر کہتا ہے بس 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 پیچھے پیشنٹ کی لائن لگی اٹھا اٹھا ہمارے چار گھنٹے سے پہلے آپ نہیں اٹھیں گے آپ کے سرانے ٹی وی لگاوا خبریں دیکھو جو دل چاہے دیکھو ڈراما دیکھو اٹھو گے نہیں ڈیالی گھنٹے بعد چائے ملے گی پانی ملے گا آپ پوچھیں تو پاکستان میں جو لوگ بیرون میں ملک رہتے ہیں امریکہ میں پوچھیں پاکستان پون کر کے کراچی میں اپنے رشتہ داروں سے کہ بھائی وہ امی تمہاری گردے کی مریض نہیں کہاں ہیں تو ان کا رشتہ دار جمعہ بولے گا جی ڈی سی کے گلشن والے ڈالی سی سینٹر میں الحمدللہ میری امہ جا رہی ہے اور اب بہتر ہو گئی ہے ہاں بھئی لیاقت آباد پون کرے لیاقت آباد والے ڈالی سی سینٹر سرجانی والے نئی کراچی والے نوردان آباد والے النور والے سولجر وزار والے لیاری ملیر شا فیصل گلشن کھلتے جا رہے ہیں نون سٹاپ النور ڈاکٹر میدین آیانی ہیں ڈاکٹر آنیتا ہیں جس میں پانچ ہمارے پاس ہیں اس کے بعد ان کو ان کی گاڑیاں ان کی سیلریز ان کا نظام یہاں کا لائسنس جو گورنمنٹ کے سارے پروٹوکول ہیں وزارت سہت کے پروٹوکول سب ہم نے پورے کیا ہم نے ہر مریض پر جو ٹیکنیشن رکھے ہیں ان کی تنخواہیں ہوتی نہیں ہیں جتنی شاید دوسری ہال میں چار چار تو چلر لگائے میں ہم نے ڈیڑھ گھنٹے بعد چائے بسکٹ دیا جا رہا ہے اگر کھانے کا ٹائم ہو جاتا ہے دن والا ڈائلے سے تو کھانا بھی دیا جا رہا ہے ہم نے لیول بہت اوپر لے کر گیا دیکھیں نا ہم نے جو بھی لیب بھی بنائی ہے فری پاکستان میں ہم نے چیلنج کیا ہے کہ بڑے سے بڑے پرائیوٹ اسپطال بڑے سے بڑے سرکاری اسپطال میں یہ مشین نہیں ہے امریکو اور جرمنی کا ٹیل اے پلانٹ آپ نے اتار دیا ہے آپ کے بچے کو کینسر ہے آپ سالہ تین لاکھ بے کا ٹیسٹ نہیں کرا سکتے ہیں یہاں کرائیے فری میں ہوگا شوگر کے ٹیسٹ آپ سے فلان لیب لے رہی تھی چالیس ہزار جبکہ اس ٹیسٹ کی کاؤسٹ تھی تیرہ سو روپے ہم فری میں کر رہے ہیں ہم نے تو نمائش چورنگی بھی مزار قائد آزم کے سامنے اتنا بڑا جگہ لے کے لیب بنا دی کہ لوگ ہلے پڑے اور فری میں لیکن چلے گی کیسے اس فری لیب کے اوپر ہم بات کریں گے لیکن آپ یہ بتائیے کہ خاص طور سے جب آپ یہ والی ساری چیزیں فری کر رہے ہیں تو جو پرائیوٹ آرگنائزیشنز رہیں ہیں پرائیوٹ لیب سٹکچر رہے ہیں یہ والی ایک چیز ہے اور آپ ایک چیز فری میں کر رہے ہیں جو کہ دوسرے بہت زیادہ چارجز اس کے لیے رہے ہیں کس طرح کیٹر کرتے ہیں ان کی طرف سے بھی کوئی ریزسٹنس ملی ان کی طرح کیا ریزسٹنس آئی گی انہوں نے کھر بہو روپے کمالی ہیں جائیں اب کوئی اور کام کریں پلی لینڈ بنا لیں جھولے لگا لیں وارٹر کے وہ سویمنگ پول بنا لیں بچوں کو اس پہ کمالی ہیں یار یہاں تو لوگ مر گئے ہیں دوائی نہیں لے سکتے آپ ان سے نو سو والے ٹیسٹ کے پیسے لے رہے ہو پندرہ سو روپے سی بی سی ٹیسٹ کی میں نے کاؤس نکالی دیس سو روپے آپ پندرہ سو لے رہے ہو کیوں کریٹر نائن کی ہم نے کاؤس نکالی بیس سو روپے آپ لے رہے ہو بائیس سو روپے کیوں جاتی ہے لوگ ہیں گھدے تھوڑی ہیں وہ اپنے گھر کی زیورات رکھوا گئے اپنے پیاروں کی میتیں کلیر کرا رہے ہیں پرائیوٹ ہسپتالوں سے بیوی کی چین بندے بتائیے گا نہیں باہر رشتدار کھڑے یہ بیوی کی چین رکھ لیں بندے رکھ لیں یہ رکھ لیں چوڑیاں رکھ لیں میت دے دیں ہمی کی کیا یہ ہم تو ان تمام چیزیں خلاف کام کر رہے ہیں اور پرائیوٹ اورگنیزیشنز کی بات کریں تو اس کی طرف سے کبھی آپ کو کوئی سپورٹ ہمیں بہت سارے لوگ سپورٹ کرتے ہیں بہت سارے لوگ ہمارے خلاف ہیں ہم جن مافیاز کو ہٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ مافیاز ہمیں برداشت تھوڑی کریں گی اب میں اگر ہر علاقے میں ڈالیسیس سینٹر کھول رہا ہوں تو جن پرائیوٹ ہسپتالوں میں ڈالیسیس کی مشینیں لگی مہتے ہیں اور مہینے کا وہ لاک کروڑوں روپے اور سال کا اربو روپے کا مار رہے تھے تو وہ تو ایک منٹ کے لئے چونکیں گے نا کہ ہم نے دو کروڑ لگا کے دو ارب روپے سال کا کمار رہے دیئے کیا نیار رہا مالیا ہے تو ان کو بھی فیس کرتے ہیں وہ مختلف گیم کھیلتے ہیں وہ کہیں سے کوئی مذہبی ویڈیو ہمارے خلاف ڈالواتے ہیں وہ کہیں سے سیاسی ویڈیو ہمارے خلاف ڈالواتے ہیں مطلب کمال دیکھیں بہت بڑی اینکر ہیں بہت بڑی اینکر ابھی دو مہینے پہلے ایک صاحب نے پری پلائن کوئی اپٹ آباد میں بیٹھے ہوئے تھے کوئی صاحب ہی دماغ انہوں نے کیا کیا ایک کھندر کی تصویر کھیچی اور اس پر لمبی سی ڈسکرپشن لکھی کہ میں آج گلشن اقبال سے گزرا اور جی ڈی سی کا ڈالی سے سینٹر جو دو سال پہلے کھلا تھا آج یہ دیکھیں کھندر بن چکا ہے یہاں پر نشہی بیٹھے میں اور ہیلوینچی بیٹھے میں افسوس کہ یہ جگہ کس طرح برباد کی جی ڈی سین ہے نہ مشین ہے نہ کچھ ہے میں سو گے اٹھا تو بھائی چھے ہزار ری ٹوئٹ تھی اس میں ایک بہت بڑی اینکر ہیں وہ کہہ رہی ہیں ہاں میں تو روزانک گزرتی ہوں پہلے یہ تھا اچھا انڈورز بھی کہہ رہی ہیں ہاں وہ لکھتی ہیں پہلے تو یہاں تھا لیکن ابھی تو ڈیڑھ سال تھے انہوں نے سب بیج باج دیا بہت بڑی اینکر ایک بڑے چینل کی اوہ بھائی میں اٹھ کے گیا میں نے جا کے بولا مجھے کیا معلوم کھندر کھائیں یہ بیلڈنگ ہے ہر ہفتے پوسٹ لگتی ہے یہ اوپر دیکھ لیں ساری چیزیں ہماری ذاتی جگہ ہیں خریدی بھی جگہ ہیں یہ مشینیں آئیں اندر مریضوں کے پاس گیا بھائی ہر کتنے دن بار ڈائلی سیز ہوتا ہے آپ کو انہوں نے بلا ہر ایک دن بعد کسی ایک دن بند ملا سینٹر نہیں یہ لیول شرارت کا بھائی اگر کسی کے دماغ میں تاثب بھرا ہوا ہے نفرت بھری میتھوڑی نکال سکتا مائنڈ سیٹ ہو مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے میں بہت بہت عرصہ لکھتا ہے یہاں تو اچھا کسی بندہ ہے کوئی یہاں پر کوئی مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر وہ ایک غلط چیز لے لیں تو اس کو پھر وہ آگے پروپگیٹ کرنا یہاں تو بڑے معاملات ہیں میں کیا کھل کے بولوں میں تو الفاظ نہیں میرے پاس نام نہ نکل لیا ہے میں دیکھتا ہوں بہت بڑی شخصیات بڑا حد ہوتی ہیں پھر مسئلہ یہ ہمارے میڈیا انڈسٹری میں بڑے انتہا پسند لوگ میں نے نوٹ کی ہے جو نیوز ادارے ہوتے ہیں اس کے اندر آپ دیکھنے میں لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ بہت بڑے لبرل ہیں لیکن وہ بہت خطرناک ہوتے ہیں اندر سے اور انتہا پسندی آپ سوچیں ہم جب سیلاب میں دنیا کی سب سے بڑی راشن ڈرائف کر رہے تھے یا کووڈ میں پاکستان کے کسی مختلف چند ٹی وی چینلز پر ہم آئے ہیں خالی اگر کوئی بارہ راشن دے رہا تھا تو اس پر دن بھر نیوز پر چلتا تھا ہم جو دن میں پینتیس پینتیس ہزار بورے دے رہے تھے چار منٹ دن 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 تک ہماری کوئی کلپ ہی نہیں ہے کوئی کوریج ہی نہیں ہے ہم نے یہ سب بھی فیس کیا ہے اچھا زفر صاحب پاکستان کی جو ایک 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 کہہ سکتے ہیں اس کو کہ یوزلی جو یہاں پہ ایک بزنس جو developing countries میں جو ہے اکثر اس کو encourage نہیں کیا جاتا پاکستان نہیں کیا جاتا ہے real estate development کیونکہ اس کی وجہ سے industries نہیں لگتی ہیں factories نہیں لگتی ہیں اور لوگ جو ہے لوگ کے پیسے پھس جاتے ہیں یا جو ہے economy کھول دو جاتی ایک طریقے سے آپ کو جو ہے کافی بڑی support بھی ملتی ہے builders and developers کی طرف سے کبھی یہ negative وے میں گیا ہے آپ نے کہ کسی کو آپ نے خود پرسنی طور پر endorse کیا ہو اور بعد نے بہتا ہم بہت مہتاد چلتے ہیں یہی وجہ میں اپنی ہر ویڈیو میں بول دیتا ہوں جتنی ویڈیوز میں نے آج تک بنائی ہیں کسی بھی بیلڈر ڈونر کی میں کہتا ہوں معلومات آپ کی ذمہ داری ہے یہ انہوں نے ہمیں support کیا ہے یہ ہمیں یہ gift دے رہے ہیں یہ ہمیں یہ charity کر رہے ہیں لیکن معلومات آپ کی ذمہ داری ہے disclaimer آپ لازی منشن کرتے ہیں معلومات آپ خود کریں گے میں اگر یہ کام کا مائر ہوتا تو میں اپنے project بنا کے نہیں بیچ رہا ہوتا میں اپنے project بناتا ہم بولتا آجا ہم دوسرا barrier town 2 شروع کر دیتے ہیں 4 شروع کر دیتے ہیں تو ہماری line نہیں اس لئے لوگوں کا آگاہ کر دیتے ہیں towards the end تھوڑا سا ہم آپ سے ایک message تو نہیں of course لیکن ایک آپ کی guidance خاص طور سے overseas پاکستانیوں کے لیے اور خاص طور سے جو کہ آگے بڑھتے ہیں ہم نے دیکھا کافی patriotic پاکستانیز ہیں جو کہ اپنی مدد آپ خود ہی اس طرح کی چیزیں رون رہے ہوتے ہیں جہاں پہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی کے کام آسکیں ان کے لیے کیا کہیں گے اور کیا step ہونا چاہیے دیکھیں میں سب سے پہلی باتیں بولوں گا overseas پاکستانی اپنے ان رشتداروں کو جو آپ کو شاید پہلے کبھی سال میں ایک دفعہ وش کرتے تھے عید پہ بقرہ عید پہ آپ کی سالگیرہ پہ اگر وہ آپ کو ابھی اس وقت مہینے میں دو دفعہ خیریت کے میسیج کر رہے ہیں یا کوئی اقوال بھیج رہے ہیں کچھ تو سمجھ جائیے کہ وہ مشکل حالات میں اگر آپ کسی رشتدار کو ان کے بچوں کے گفت کے نام پہ کسی نام پہ سو پچاس ڈالر بھیج دیں گے تو 33000 33000 یا 30000 روپے بنتے ہیں ان کے گھر میں ڈیڑھوں مہینے کا راشن آ جائے گا بسکلی آپ تو بچے کے گفت کے نام پہ بھیج رہے ہوں گے لیکن وہ ان کے لئے راشن ہو جائے گا اپنے خاندان اپنے گاؤں اپنے قبیلے جس شہر سے بھی آپ کا تعلق ہے وہاں پر جو ادارہ بھی کام کر رہا ہے اچھا بھلے وہ کسی مسجد کی ٹرسٹ ہو بھلے وہ کمیونٹی سینٹر ہو بھلے آپ کی برادری کہ کس طرح اورگنائزیشن جو ہیں وہ بہرون ملک رہ کے بھی وہاں پہ فراود اور اس طرح کی سکیم چلا رہی ہیں اس کے اوپر ہم بھی کام کریں گے اور آپ سے بھی فیڈبیک لیں گے thank you so much اسی کے ساتھ we'll see you in another episode of sapien's experience till then take care موسیقی